ناظرین آدھاپ آپ دیکھ رہے پینیوز میں ہوں مہوش مکین پیش ہے دن بر کی کچھ اہم خبریں پہلے سرکھیوں پر ایک نظر گاندی جی کی تعلیمات ہماری راہ روشن کرتی ہے نریندر موڈی سلطیشی تحریک خود انحساری اور معاشرے آزادی کی علامت ہے لیفٹینٹ گورنر منحول صنحہ اگر ہم باپوں کے اصولوں پر عمل کریں تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا عمر عبداللہ قسمیر میں بی جے پی کمزور ہے اشوپول کا میڈیا کے سامنے اعتراف دفعہ تین سو ستھر کی منصوب کی ایک تواری کی گلتی ہے یومی تحسیس پر گلام نبی آزاد کا بیان اور گنٹہ گر لالچوک میں سی آر پی ایف ومنز اہلی کاروں کی موٹر سائیکل ریلی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر عظم نرندر موڈی نے مہتمہ گانڈی کو گانڈے جیانتی کے خصوصی موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ایکسپر پوسٹ کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ میں گانڈے جیانتی کے خصوصی موقع پر مہتمہ گانڈی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ گانڈے جی کی تعلیمات ہماری رہ روشن کرتی ہے موڈی نے دعا کیا کہ ہم ہمیشہ ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے وہی لیفنر گورنر منہو سنہا نے آج سیول سکٹریٹ میں بابا اے قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مہتمہ گانڈی کے مجسمے اور چرکھا کی تنصیب کی نکاہ پشائی کی اس موقع پر منہو سنہا نے کہا کہ بابوں نے برطان ویراج کے خلاف جنگ میں چرکھا کو ایک اہم ہتیار کے طور پر استعمال کیا انہوں نے کہا کہ یہ سعودیشو تحریک خود انہساری اور معاشی آزادی کی علامت ہے بابو کے آدھرسوں کے جیون کاریش ستی و ہنسا نسکام سیوہ تیاغ پریم ایوم سحیسوں تھا جیسے سسکت اوجار انسٹرومنٹ کی مادیم سے انیک سپنوں کا جمہو کسمیر بھی نرمت کرنے کا پھیاس کر رہا ہے نیجی طور پر میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ بابو کے دکھائے راستے پر چل کر ہی جمہو کسمیر کے سنہرے بھوی سے تک ہم پہنچ سکتے ہیں جمہو کسمیر کے کونے کونے سے ہنسا کے خلاف اٹھ رہی آواز گاؤں سہر سے نکل رہی سانتی آت رہا یہ اس بات کو اور پختہ بناتی ہے کہ بابو کے سانتی اور سماویسی وکاس کے عادلوں پر آج یہاں لوگ آگے نکل پڑے ہیں وہی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر آلہ عمر عبداللہ نے بابو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم محتمہ گاندی کے اصولوں پر عمل کریں تب ہمارا ملک صحیح سمت میں آگے بڑے گا لیکن ہم محتمہ گاندی کو تب ہی یاد کرتے ہیں جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں اور جب گیر ملکی لیڈر یہاں آتے ہیں تو ہم انہیں راجگاٹ لے جاتے ہیں اور باقی سال ہم محتمہ گاندی کو بھول جاتے ہیں ہم صرف گاندی جی کے سکھائے ہوئے اصولوں پر ہی چلیں تو مجھے لگتا ہے یہ ملک اور زیادہ بہتر ہوگا بدقسمتی سے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ محتمہ گاندی کا نام ہم جب ملک کے باہر جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے کیا جب ملک سے باہر لیڈر یہاں آتے ہیں تو ہم ان کو گاندی جی کے بارے میں بتاتے ہیں ان کو راجگاٹ لے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد سال کے جو باقی دن ہیں نہ صرف ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں بلکہ ہماری مکمل کوشش رہتی ہے کہ گاندی جی کے دکھائے ہوئا رستہ جو ہے اس کے بالکل opposite ہم چلیں افسوس کی بات ہے گاندی جی نے ہمیشہ سب کے ساتھ برابر کے سلوک کا سکھایا اور سب کے ساتھ انصاف اور وہی سب کو چاہیے بی جی پی کے ارگنیسنگ سیکیٹری جمہو کشمیر اشوکول نے کشمیروادی میں بی جی پی کی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم جمہو میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہے لیکن کشمیر میں ہماری پوزیشن کمزور ہے اشوکول نے ان باتوں کا اظہار گاندی جیانتی پر ہفتہ روزہ سوچ بھارت ابھیان کے حوالے سے شہر کشمیر پارک میں سفائی کے دوران کیا اور کل سے لے کر ایک سفتہ کے لیے ایک ویک کے لیے یہ سوچتہ کا ابھیان سارے دیش بر میں لیا جائے گا اور اسی سزلے میں آج ہم اس پارک میں شہر کشمیر پارک میں آئے ہیں اور ہم بھی یہاں جو کچھ گندگی ہے اس کو اٹھا رہے ہیں اس کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اس پارک کو اور سوچھ بنا رہے ہیں یہ پارک تو پہلے سے ہی کافی سوچھ ہے پھر اس کو اور سوچھ بنا رہے ہیں تاکہ گندگی یہاں نہیں پھیلے ایلیکشن کے لیے یہاں کی عوام یہاں کی سیاسی پارٹیاں آپ بھی بڑے پچھلے پانچ سال سے بڑے انتظار میں کب ایلیکشن ہوگے عوام کو مقامی ریپیزنٹریٹوز ملیں گے نہیں ہو رہا ہے اب یہ لوگ جو ہے نا ابھی وومنز ریزرویشن بل آئی اس وومنز ریزرویشن بل میں او بی سی کو کوٹا نہیں ہے او بی سی کو کوٹا ملنا چاہیے یہاں پنچائتوں میں او بی سی کو کوٹا نہیں ہے پنچائتوں منصفل ٹی میں او بی سی کو کوٹا نہیں ہے ایک طرف سے تو یہ چلاتے ہیں دوسری طرف سے کرتے ہیں چناؤں نہیں کراتے ہیں اب سرکار میں میں نے آج دیکھا اکبار میں آیا تھا سرکار نے کہا ہے کہ ہم او بی سی کو ریزرویشن دیں گے اور او بی سی کو ریزرویشن سرکار نہیں دے سکتی ہے اس کے لئے کمشن بنانا پڑے گا وہ کمشن اپنا کام کرے گا شاید او بی سی کو ریزرویشن دے گا اور اس کے بعد یہ جو اور او بی سی کو ریزرویشن ملے گی ایسا ہم کو لگتا ہے باقی بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمیشہ کہا کہ ہم تیار ہیں اور جب بھی الیکشن کمشن آف انڈیا یا یہاں کا الیکٹرول آفیسر جب بھی چناؤں کی کال دے گا بھارتی جنتہ پارٹی تیار پولٹیکل پارٹیز کا یہ الزام ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر کہ الیکشن کمشن پر بھارتی جنتہ پارٹی کا دباؤ ہے اس لئے وہ الیکشن کا اینموس نہیں کرتے ہیں علیہ اگر دباؤ ہوتا تو پھر ابھی سپریم کورٹ آف انڈیا پر دباؤ ہوتا نا کہ بھئے آپ کرگل کے چناؤں اپنے سمعے پر کرو کوئی دباؤ جو اس پرکار کے آٹونمز باڈیز ہوتی ہے اس میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا یا کسی بھی جو ستہ میں ہوتی ہے اس کا بھی اس پر دباؤ نہیں ہوتا ہے کسی کا دباؤ کسی کے اوپر نہیں ہے ایسا ہم نہیں ماننے ایک اور سوال ہے کہتا ہی کہ بھارتیا جنتہ پارٹی کو جمعوں میں بھی آج پوشن ٹھیک نہیں لگتی ہے تو کشمیر میں ہے ہی تو یہی وجہ ہے کہ جس دن بھارتیا جنتہ پارٹی کو جمعوں کشمیر میں لگے گا کہ ہم ٹھیک تھاک یہاں پہ پوشن بنائیں گے ہم سی ٹی جیتیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ آج پوشن خراب ہے تو کل پوشن ٹھیک ہو جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی جمعوں میں مضبوط پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا مقابلہ جمعوں میں کسی کے ساتھ نہیں ہے کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا مقابلہ جمعوں میں نہیں کر سکتی ہے شری نگر میں ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے شری نگر میں ہم پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن جمعوں میں بھارتی جنتہ پارٹی یہ اگرنیہ پارٹی ہے سب سے آگے پارٹی ہے کبھی بھی چناؤ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی بار ہم بتیس جیتے تھے اس بار نے ہم نے کہا کہ ہم پینتیس جیتے گی ایسا نہیں ہے کہ بارسی جندہ پارٹی کمزل گی گزشتہ روز ڈی پی اے پی پارٹی نے یہاں سری نظر میں ایک سال مکمل ہونے پر پارٹی کا یوم تحسیس منایا اس موقع پر ہزار ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے کہا کہ دفعہ تین سو ستھر کی منصور کی ایک تواری کی گلتی ہے انہوں نے کہا کہ جمہور کشمیر کی عوام نے پچھلے تین سالوں میں بہت کچھ کھویا جس کی برپائی کرنی ضروری ہے پیشیں کتاب کا یہ حصہ اور تھرٹی فائو اے اور تھرٹی فائو بی بہت سارے معلوم کو معلوم نہیں ہے کہ تھرٹی فائو اے اور تھرٹی فائو بی صرف آزادی کے بات نہیں آیا بلکہ انہی سو پچیس میں مہاراجہ حریصہ نے لائے تھے تین سو ستر میں کچھ الگ چیزیں اور تھرٹی فائو بی اور بی بھی الگ تو ایک سب سے بڑی عظیم سیاسی گلتی سرکار نے کی مرکزی سرکار جس سے اور ہم پیچھے چلے گئے ایک انسلٹنٹی پیدا ہوگی یہ زمین ہماری رہے گی کہ نہیں کوشش کی جس کے لیے ہم نے سرکار کوشش کی اس کو چھینے کی ہم نے میں نے جو قانون بنایا تھا پہلا قانون مہاراجہ نے بنایا تھا شیخ صاحب نے اس کے بعد بنایا تھا فاروق صاحب نے بھی کوشش کی لیکن میں نے بڑے بیمانے کہا کہ جس میں قبضہ ہے بیس سات سے اوپر وہ اس کی زمین ہے لیکن اسمبلی وہ میں نے گھر کے بیٹھ کے قانون نہیں بنایا تھا اسمبلی نے پاس کیا اور تمام سیاسی پارٹیاں اس میں موجود تھی بی جے پی سے لے کر نیشن کانفرنس سے لے کر پی ڈی پی سے لے کر کسی نے اس کے خلاف ووٹ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں شان خلاف ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ آپ اس کے حصے دار ہیں وہ زمین بھی واپس نہیں کیا ان کو کیا معلوم واپس لینے والوں کو کہ ہمارے پہڑوں پہ لوگ گجر بکالواہ لہتے ہیں ہمارے گاؤں میں لوگ جس کو آج سے بیس کنال تھی اب اس کے پچاس بچے ہو گئے اب کھیتی کے لیے زمین نہیں ہے آپ گھر بنانے کے لیے زمین کی ضرورت پڑتی ہے ان کو سرکاری زمین کھیتی کب کی ختم ہو گئی گھنٹاگر لالچوک میں سی آر پی ایف کی وومنز اہلکاروں نے موٹر سائکل ریلی کا رہرسل کیا جو کل لالچوک گھنٹاگر سے کوویڈیا کی طرف روانہ ہو رہی ہے سی آر پی ایف کے آئی جی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی ریلی صرف جوہو کشمیر سے ہی نہیں نکلے گی بلکہ ایسی ریلی کنیا کماری سے بھی نکلے گی کل سی آر پی ایف کی مہیلہ بائیکرز یہاں سے اپنی بائیک ریلی کی شروعات کریں گی جو کی ادھر سے جس کا نام اب اکتہ نگر ہو گیا ہے وہاں تک یہاں سے جائیں گی سی آر پی ایف کی ایکس پی ڈیشن صرف شیرنگر سے ہی نہیں شیرنگر کے علاوہ شیلونگ اور کنیا کماری سے بھی شروع ہوگا اور وہاں سے چل کے قریباً دس زار کلومیٹر چلنے کے بعد میں یہ سارے اکتہس اکٹوبر کو اکتہس اکٹوبر کو اکتہ نگر کے بڑیے پہنچیں گے جو ہمارے سردار پٹیل جی کا جنم دن ہوتا ہے تو یہی ہمارے نیازہ سندیش رہے گا بیرانگنائے ناری شکتی اور دیش کی ایکتہ اور سروتہ کے لئے ناظرین اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارے اکتہم کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گر خدا لائے پی نیوز کو لائک شیئر اور زبسکرائب ضرور کیجئے گا لیجئے اپنی میز بار مہوش مکین کو اجازت اللہ حافظ موسیقی